ہم نے چیپٹر نمبر تھری میرے بیٹا مکمل کر لیا تھا کچھ بچوں نے اور مزید چیپٹر بھی نہیں پڑھے ہیں ہم نے کافی سارے چیپٹر پڑھ لیئے جسے کہ میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا کہ ایک چیپٹر آگے پڑھا دیں گے ایک چیپٹر پیچھے گا ریوائز کرا دیں گے اس طریقے سے معاملے گھولے کے آگے بڑھیں گے تاکہ تمام لوگوں کے لیے معاملات پر سے مناسب رہے برابر رہے ٹھیک ہے جناب ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ چیپٹر نمبر ون ہم نے جناب علی جو ہے وہ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے چیپٹر ٹو ہم نے آن لائن کے اندر کیا تھا مگر میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو اس کو ریوائز کراؤں گا اور ویکٹر کے چیپٹر ہم کوشش کریں گے کہ فیزیکل میں ریوائز اس کو کرائیں جو ٹاپک آن لائن پڑھ لیں کوشش کریں گے کہ فیزیکل میں ریوائز کرا دیں باقی نہیں ہوگا تو پھر آن لائن میں دیکھ لیں گے پہل فیزیکل تک اشارہ طرح سکر آ دیں گے ریوائز فیزیکل میں چیپٹر ٹھری ہم نے پڑھ لیا تھا جہاں آپ نے دیکھا ہے اس کے لئے فور چیپٹر ہم پڑھا چکے ہیں سکس پڑھا چکے ہیں سیون پڑھا چکے ہیں اور ٹین پڑھا چکے ہیں فائی چیپٹر تو بہت چھوٹا سا ہے اس کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے جو میر ہمارے دو چپٹر میں رہتے ہیں ایک ایٹ رہتا ہے ایک نائن رہتا ہے ایک ہمارا چپٹر میں ایٹ رہتا ہے ایک چپٹر ہمارا میرے بیٹا ایٹ رہتا ہے تو دھیرے دھیرے ہم چپٹر نمبر ایٹ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے کریں گے آئیستہ آئیستہ کریں گے اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا میرے بیٹا کی جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں تھوڑا چپٹر ذرا سا انٹریکی سا ہے انٹریسٹنگ سا ہے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائے گا تو چیزیں سمجھاتی ہیں تیز سے فاسٹ ہوتا ہے تو ذرا آگے سے چیزیں نکل جاتی ہیں چپٹر نمبر ایٹ کام آغاز کرنے جا رہے ہیں آج اس کا میرے بہت ہے چپٹر نمبر ایٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا چپٹر بڑا ہے تھوڑا سا چپٹر طویل ہے بڑا ہے مگر فائدہ یہ ہے میرے بیٹا کہ جب ہم آن لائن کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ مزارہ بھی ہو جاتی ہے اور بعد مرک چاہیں گے تو اس کو دیکھ لی سکتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کی ہم بات کریں گے چپٹر نمبر ایٹ کا نام ہے ویو موشن اینڈ ساؤنڈ کیا نام میرے بیٹا ہے ویو موشن اینڈ ساؤنڈ ہمارے پاس جناب اس کا نام ہے اور اس میں بیسے تو تین ٹاپک ہیں لگلت ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن کیا پڑھیں گے بیٹا ہم سیمپل ہارمونک موشن آپ پڑھیں گے سامنے آپ کو رہا رہا ہوگا ایک پینڈولم کی طرح چیز ہے جو آپ کے سامنے وائبریٹ کر رہی ہے اس طریقے سے جو چیز آپ کی وائبریٹ کرتی ہے اس کو سیمپل پینڈولم جناب جو کہا جاتا ہے سیمپل ہارمونک موشن کے حوالے سے پڑھیں گے پھر ساؤنڈ کے حوالے سے پڑھیں گے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں میرے بیٹا جو سیلیبس سے اب نکال دی گئی ہیں جو ریڈیوز کورس سے نکل گئی ہیں وہ جب میں چیپٹر مکمل کرلوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سو ٹاپک ایسی ہیں جو آپ فائیویر کھول کے دیکھو گے نا تو وہاں آپ کو تھوڑی سی پرابلم آئے گی ابھی بھی آ رہی ہوگی بہت سارے بچے آ کے ماشاءاللہ پوچھتے ہیں ساری سوال نہیں ہو رہا نہیں آ رہا اور بہت سارے بچے تو ماشاءاللہ تیرے اچھے ہمارے ہیں انہوں نے وہ سوال بھی کر لیے جو ہم نے ریڈیوز کورس پر نہیں پڑھائے تھے اچھی بات ہے جناب اگر ضرورت پڑے گی تو کرا بھی دیں گے مگر آپ کبھی بھی کسی سوال کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کچھ شیئر کر لیا کریں پوچھ لیا کریں کہ یہ سوال کے اندر صورتحال کیا ہے اس سال درہ کنفیوزن رہے گی اس لیے کہ کچھ سوالات آپ کو لگ رہا ہوگا کیا آپ کو آنے چاہیے مگر پتہ چلتا ہے ایڈ ڈا اینڈ کہ وہ آپ کے کورس پر ہے نہیں وہ ریڈیوز کورس کے اندر ہے چیپٹر نمبر ایٹ کی میرے بات کر رہے ہیں ویو موشن اینڈ ساؤنڈ اس کا نام ہے اور اس چیپٹر میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے درہ دیکھ لیں ایک تو ہم پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن کیا پڑھیں گے میٹا سیمپل ہارمونک موشن ہم جناب پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا جائے گا اس کے بارے میں سیمپل ہارمونک موشن کو ہم فردر پڑھیں گے سیمپل پینڈولم میں کہاں پڑھیں گے میرے بیٹا سیمپل پینڈولم کے اندر ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب میں رہا ہم دیکھیں گے میرے بیٹا تو اگر آپ پچھلے نوٹس دیکھو گے یا سوال دیکھو گے تو سیمپل ہارمونک موشن تین جگہوں پر ہے ایک پینڈولم کے اندر ہے ایک پروڈیکشن کے اندر ہے ایک سپرنگ کے اندر ہے ایک پینڈولم کے اندر ہے ایک پروڈیکشن کے اندر ہے ایک سپرنگ کے اندر ہے جو ریڈیوز کورس کا انہوں نے ہمیں سیناریو دیا ہے اس میں صرف سیمپل پینڈولم لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے میں نے میٹا صرف سیمپل پینڈولم لکھا ہوا ہے اس میں سپرنگ یا پروڈیکشن مینشن نہیں ہے میں اس کو ایک دفعہ اور اور لوگ کرلوں گا اس لئے کہ نمیریکل میں کافی زیادہ کنفیون آئے گی کہ یہ پینڈولم کا نمیریکل ہے پروڈیکشن کا نمیریکل ہے اب کریں گے تک مزاتے رہیں گے اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہم کریں گے جس کا نام ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ویف کہ ساؤنڈ ویف کی سپیڈ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ میزیکل ساؤنڈ ہے میزیکل ساؤنڈ کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے پیچھ، کوالیٹی، لاؤڈنیس وغیرہ کا نام آپ نے شاید میٹرک کلاس میں بھی سنا ہوگا مگر یہاں ذرا ڈیٹیل میں ہے تفصیل میں بہت زیادہ اور اس کے بعد یہ لاسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا جا ہوگا ٹاپک بٹا ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارے پاس موجود ہے میں پھر کہہ دوں میرے بیٹا کہ جتنا میں پڑھا رہا ہوں کلاس کے اندر آپ نوٹس کے اوپر یا کہیں سے بھی پڑھوگے اتنے پر ہی فوکس کرنا جب میں چیپٹر مکمل کروں گا میرے بیٹا تو آپ کے سامنے فائی ویئر کو بھی رکھوں گا اور اس بات کو بھی شیئر کروں گا کہ کونسی چیزیں موجود ہیں کونسی چیزیں پڑھنی ہیں کونسی چیزیں نہیں پڑھنی ہیں یہ میں آپ کو جب بتا دوں گا تو آپ اس کے بعد سیسلہ کرنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ابھی تو آپ نے صرف وہی چیزیں کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں آپ کو منشن کر رہا ہوں جو کلاس میں آپ کے سامنے سلائیڈ ہوگی اسی کو ریجسٹر میں کاپی کر لینا اسی کو ریجسٹر میں میرے بیٹا کاپی کر لینا کوئی ایشو کو پرولم نہیں ہوگا میں جب چپٹر مکمل ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو پاس پیپر بھی آپ کو سامنے رکھ کے شیئر کرلوں گا کہ کیا کیا چیزیں کیا کرنی ہیں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں دیکھو بیٹا اس چپٹر کو ہم بنیادی طور پر تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس میرے بیٹا سمپل ہارمونک موشن ہے جو کہ وائبریٹری یا آسیلیٹری موشن ہے ایک ٹاپک سٹینڈنگ ویف کے حوالے سے بھی آتا ہے جو اب ریڈیوز کورس میں ہے موجود نہیں ہے اور تیسر ٹاپک اس کے اندر ساؤنڈ ہے ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی جب موشن کی ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں چپٹر تھری بھی جب پڑھایا تھا تو بتایا تھا آپ کو تین طرح کی موشن ہمارے پاس ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے میرے بیٹا ایک لینئر موشن ہوتی ہے جس میں باڈی سٹریٹ لائن کے اندر موو ف کرتی ہے دوسری کون سی موشن ہوتی ہے سرکلر موشن ہوتی ہے جو باڈی سرکل کے اندر ریوال کرتی ہے چپٹر نمبر تھری ہم نے پڑھا تو وہاں پر ہم نے پڑھا لینئر موشن چپٹر نمبر فور اگر آپ کو یاد پڑھا ہو جب ہم نے آپ کو سینٹری پٹل ایکسلریشن وغیرہ پڑھایا تھا تو وہاں پر ہم نے آپ کو اینگولر موشن کے بارے میں بتایا تھا اینگولر موشن کے بارے میں پڑھایا تھا اب اس سلسلے کی جو تیسری موشن ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے وائیبریٹری موشن اس وائیبریٹری موشن کو بیسیکلی ہم اس چیپٹر نمبر ایٹ کے اندر پڑھیں گے کس کو میرے بیٹا جو وائیبریٹری موشن ہے اس وائیبریٹری موشن کو چیپٹر نمبر ایٹ کے اندر پڑھا جائے گا اور وائیبریٹری موشن کیا ہوتی ہے دیکھ لیں بھٹا گھر سے جانتے ہیں The two and fro motion of a body around a fixed point is called وائیبریٹری موشن جو two and fro motion ہوتی ہے آگے اور پیچھے جو موشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے وائیبریٹری موشن کیا کہتے ہیں اس کو وائیبریٹری موشن کہتے ہیں جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ جواب میں کیا کرتے ہیں گردن کو ہلاتے ہیں الٹے ہاں سے سیدھے ہاں کی جانے بھی کہتے ہیں نہیں معلوم جو الٹے ہاں سے سیدھے ہاں پہ اور سیدھے ہاں سے الٹے ہاں پہ گھمارے ہیں تو یہ کونسی موشن ہے وائیبریٹری موشن ہے کونسی موشن ہے میرے بیٹا وائیبریٹری موشن ہے جب کوئی باڈی ایک ہی پوائنٹ کے نکتے کے گرد آگے اور پیچھے موف کرتی ہے تو ایسی موشن کو وائیبریٹری موشن کہا جاتا ہے اسکرین پہ اگر آپ سامنے میرے بیٹا دیکھو گے تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک سالیڈ بار کو کسی باڈی کے ساتھ اٹیش کرتے دھاگے کے ساتھ اور اس کو وائیبریٹ کرائے تو آگے پیچھے آگے پیچھے ایسے موو کرتا ہے ایسی موشن کا نام ہوتا ہے وائیبریٹری موشن کے نام ہوتا ہے میرے بیٹا وائیبریٹری موشن کہتے ہیں ایک اور مثال دیکھیں کہ اگر اسپرنگ کے ساتھ کسی باڈی کو اٹیش کیا جائے کیا کریں میرے بیٹا اسپرنگ کے ساتھ کسی باڈی کو اٹیش کیا جائے اور جب اس کو ڈسپلیسپنٹ دیں گے تو اوپر نیچے اوپر نیچے یہ وائیبریٹ کرے گا ایک ہی پوائنٹ ہے سمجھنا بیٹا غور سے دھیان سے یہ ہمارا میرے بیٹا ایک اس کے اندر یہاں پر ایک پوائنٹ ہمارے پاس چندہ موجود ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا غور سے دیکھوں گے اس ایک پوائنٹ کے گرد یہ کیا کر رہا ہے آگے اور پیچھے اوپر اور نیچے موو کر رہا ہے ایسی کر رہے ہیں بیٹا یہ اور یہاں بھی دیکھو کسی موو کر رہے ہیں بیٹا یہ آگے پیچھے ایک ہی پوائنٹ ہے اس ایک پوائنٹ کے گرد یہ ہمارے پاس آگے پیچھے جناب جو وہ موو کر رہا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے اس کے اراؤنڈ کیا کر رہا ہے یہ آگے پیچھے آپ کا جناب یہ ہے وہ موو ہمارے پاس جناب کر رہا ہے تو ایسی موشن جس میں کوئی باڈی ایک ہی پوائنٹ کے گرد آگے اور پیچھے موو کٹی رہتی ہے تو ایسی موشن کا نام کیا ہوتا ہے میرے بیٹا اس کو وائبریٹری موشن کہا جاتا ہے اب در ایک اور موشنک ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں توجہ دیکھے سامنے دیکھئے گا ایک باڈی ہے وائبریٹ کر رہی ہے یہ تین پوائنٹ ہے میرے بیٹا ایک پوائنٹ ہو ہے ایک پوائنٹ اے ہے ایک پوائنٹ بی ہے یہ بیچ والا پوائنٹ ہے جو سینٹر والا پوائنٹ ہے میرے بیٹا جس کے آراؤنڈ باڈی موو کرتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مین پوزیشن کہنام ہوتا ہے اس کا جس پوائنٹ کے گرد باڈی موو کرتی ہے اس پوائنٹ کا نام ہوتا ہے اس پوائنٹ کو میرے بیٹا مین پوزیشن کہا جاتا ہے کہتے ہیں اس کو مین پوزیشن کہتے ہیں اور جو کنارے والے پوائنٹ ہے جو آخری والے پوائنٹ ہے بی ہے اور جو اے ہے اس بی اور اے کا نام ہوتا ہے ایکسٹریم پوزیشن کیا نام ہوتا ہے میرے بیٹا جو بی اور اے ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ایکسٹریم پوزیشن اس کو یہ وہ کہا جاتا ہے یعنی جب کوئی باڈی وائبریٹ کرے گی جس پوائنٹ کے گرد باڈی وائبریٹ کرتی ہے توجہ دیکھیں بیٹا بھی وائبریٹ کر رہی ہے ہمارے پاس جو سینٹر والا پوائنٹ ہے جہاں پہ باڈی رک جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مین پوزیشن کیا نام ہوتا ہے اس کا میرے بیٹا اس کا نام ہوتا ہے مین پوزیشن اور جو کنارے والے اینڈ والے پوائنٹ ہوتے ہیں ان اینڈ والے پوائنٹ کو کہا جاتا ہے کیا ان اینڈ والے پوائنٹ کا نام ہوتا ہے ایکسٹریم پوزیشن کیا نام ہوتا ہے بیٹا اس کا ایکسٹریم پوزیشن اس کو کہا جاتا ہے پکی بات ہے کلیر ہے کوئی سوال تو نہیں اس کے اوپر کوئی سوال ہے اس کے اوپر ہاتھ کسی بھی مرحلے پہ سوال ہو تو اب ہاتھ ریس کر کے سوال جناب پوچھ سکتے ہیں اور سوال جناب پوچھ لیجئے گا اب جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم لینئر موشن پڑھتے ہیں تو لینئر موشن کے اندر کچھ بنیادی ڈیفنیشن ہوتی ہیں جب ہم لینئر موشن پڑھتے ہیں تو لینئر موشن کے اندر ہمارے پاس کچھ بنیادی ڈیفنیشن ہوتی ہیں ڈسپلیسپینٹ ہے، ویلاؤسٹی، ایکلریشن ہے پھر جب ہم نے سرکولر موشن پڑھا تو وہاں الگ ڈیفنیشن تھی جہاں ہم نے سرکولر موشن پڑھا تھا تو وہاں پر اینگولر ڈسپلیسپینٹ، اینگولر ویلاؤسٹی، اینگولر ایکلریشن اس طرح کی چیزیں وہاں پر تھیں اسی طریقے سے میرے بیٹا جب ہم وائیبریٹری موشن پڑھیں گے کیا پڑھیں گے میرے بیٹا جب ہم وائیبریٹری موشن پڑھیں گے تو وائیبریٹری موشن کی اپنی ڈیفنیشن ہوں گی جو وائیبریٹری موشن ہے میرے بیٹا وائیبریٹری موشن کے حوالے سے کچھ اپنی ڈیفنیشن ہوں گی اور کون کون تھی ڈیفنیشن ہیں یہ بنیادی ڈیفینیشن اگر آپ کو پتہ رہیں گی یہ بنیادی ڈیفینیشن اگر آپ کو پتہ رہیں گی تو ٹاپک ہستے کھیلتے ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اتنا آسان معاملہ ہوگا ہوتا کیا ہے جب مین ٹاپک کے درمیان میں جو بیسک ٹرمز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ بیسک ٹرم آپ صحیح پروپر استعمال کر پتہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو تو پھر معاملہ بہت آسان ہوتا ہے ٹاپک کے درمیان میں کوئی نئے چیز کھڑی جاتی اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر آدمی کے جمعہ گھن جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن ہے یہ پتہ رہیں گی تو معاملہ آپ کو آسان ہے the displacement کی پہلی ڈیفینیشن ہے کہ the displacement کیا ہوتا ہے the distance of a vibrating body from mean position at any instance is known as its displacement جب کوئی باڈی میرے بیٹا وائبریٹ کر رہی ہے جب کوئی باڈی وائبریٹ کر رہی ہے کسی بھی مرحلے پر mean position سے جتنے فاصلے پر ہوگی کہاں پر میرے بیٹا mean position سے جتنے فاصلے پر ہوگی اس فاصلے کا نام ہوتا ہے displacement توجہ دے کے focus کر کے the diagram کو دیکھئے گا ایک simple pendulum لے لیتے ہیں ایک ہمارے پاس body ہے یہ ایک تھاگے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ آگے پیچھے ہمارے پاس کیا کرے گی وائبریٹ کرے گی جس طرح آپ نے پچھل example کے اندر دیکھا جس طرح آپ نے پچھل example کے اندر دیکھے کیا کرے گی وائبریٹ ہمارے پاس کرے گی یہ جو center والا point ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے mean position کیا نام ہوتا ہے اس کا میرے بیٹا اس کا نام ہوتا ہے mean position جب یہ body vibrate کرتے ہوئے mean position سے کسی دوسرے point پر پہنچ جائے اس کا نام جو mean position ہے اس کو عام طور پر کہتے ہیں o کیا کہتے ہیں mean position کو عام طور پر جو mean position ہے اسے کہا جاتا ہے o اور یہ body vibrate کرتے کرتے point o سے ایک اور point پر پہنچ جاتی ہے جس کا نام رکھ دیتے ہیں p کیا نام رکھ دیتے ہیں میرے بیٹا p اس کا نام رکھ دیتے ہیں body p پر پہنچ گئی ہے تو mean position سے لے کر سننا غور سے دھیان سے mean position سے لے کر جہاں پر body ہماری موجود ہے اس فاصلے کو اگر note down کیا جائے تو اس کا نام ہوتا ہے کیا میرے بیٹا اس فاصلے کو کہا جاتا ہے displacement کیا کہتے ہیں اس کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں فاصلہ mean position سے body جہاں موجود ہے اس فاصلے کو کیا کہتے ہیں میرے بیٹا displacement کہا جاتا ہے at any instance کسی بھی مرے لے پہ ہو سکتا آگے چلے جائے پیسے چلے جائے اس کو represent کرتے ہیں x سے کسے کرتے ہیں میرے بیٹا اس کو x سے میرے بیٹا x سے چندہ اس کو represent کیا جاتا ہے it is represented by x اس کو x سے represent کرتے ہیں سلنے توجہ دے کے غور سے فاصلہ کہاں سے نہ پہو گے فاصلہ نہ پہیں گے mean position سے body کسی بھی مرحلے پر mean position سے جتنے فاصلے پر موجود ہے اسے کہا جائے گا کیا میرے بیٹا اسے کہا جائے گا کیا اس کا نام ہوتا ہے displacement x سے اس کو represent کریں گے پھر آتا ہے amplitude the next definition is amplitude اس کو کہا جاتا ہے x not کہتے ہیں اس کو میرے بیٹا اس کو x not جناب کہتے ہیں یعنی mean position سے لے کر کہاں سے میرے بیٹا mean position سے لے کر تو آپ کے پاس extreme position تک کہاں سے میرے بیٹا جو mean position سے لے کر جو extreme position تک کا فاصلہ ہوگا اس کا نام ہوتا ہے amplitude کیا نام ہوتا ہے اس کا یہ extreme position نہیں mean position ہے body vibrate کر رہی ہے درمیان میں کہیں بھی ہے درمیان میں کہیں بھی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ displacement ہے کیا میرے بیٹا displacement ہے اور اگر اتنا دور چلی جائے اتنی دور چلی جائے کہاں پہنچ جائے extreme position پر پہنچ جائے کہاں پہنچ جائے extreme position پر پہنچ جائے آخری point پر پہنچ جائے تو اس کا نام ہو جائے گا کیا میرے بیٹا اس کا نام ہو جائے گا amplitude اور اس کو represent کرنے کے لئے symbol ہوتا ہے x not x کے ساتھ ایک چھوٹا سا 0 لگا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں x کے ساتھ ایک چھوٹا سا 0 لگا دیتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the distance between mean and extreme position is called amplitude mean position اور extreme position کے درمیانی فاصل ایک amplitude کہتے ہیں کیونکہ یہ distance ہوتا ہے کیونکہ یہ distance ہوتا ہے لہذا اس کی measurement میٹر میں ہوگی اس کی میٹر میں میٹر میں اس کی میٹر میں ہوگی عام تو آپ آپ نے دیکھا رہا کہ displacement quest سے کرتے ہیں d سے کرتے ہیں مگر vibratory motion میں جو displacement ہوتا ہے اس کے لئے symbol x ہوتا ہے اس کے لئے symbol کیا ہوتا ہے میرے بیٹا x ہمارے پاس جندہ symbol اس کے لئے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ right side پر ہی ہو یہ point left side پر بھی ہو سکتا ہے یہ point کیا ہو سکتا ہے آپ کا left side پر بھی point ہو سکتا ہے اگر میں mean position سے دوسری extreme پر جاؤں اس کا نام بھی x نوٹ ہوگا اس کا نام بھی کیا ہوگا میرے بیٹا یہ دوسرا آپ کے پاس point ہوگا یہ جو فاصلہ آپ کے پاس ہوگا اس کا نام بھی کیا ہوگا آپ کے پاس اگر میں mean position سے دوسری extreme position پر چلا جاؤں تو اس کا نام بھی x نوٹی ہوگا اس کا نام بھی کیا ہوگا یعنی کہ displacement right پر بھی ہو سکتا ہے left پر بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے اور maximum amplitude جو ہوگا وہ بھی left پر بھی ہوگا اور right پر بھی ہوگا دونوں جانب ہمارے پاس amplitude ہوگا amplitude کہاں ہوگا دونوں جانب ہوگا maximum displacement amplitude کہتے ہیں اس سے کم جو displacement ہوگا اس کو simply displacement کہا جائے گا x سے اس کو represent کریں کوئی سوال تو کسی کے ذہن میں نہیں ہے بھائی کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو any or one of you have any question to ask no now then we have vibration یہ one vibration یا vibration کسی کہا جاتا ہے کوئی جواب دیگا بھائی vibration کیا ہوتی ہے what do you understand but from vibration ایک مکمل vibration سے مراد چاہ ہوتی ہے سنہ درہ غور سے ایک complete vibration یا مکمل vibration اس وقت ہوتی ہے سنہ درہ غور سے کہ جب کوئی body ایک extreme position سے دوسرے پر جائے ایک extreme position سے دوسرے پر جائے اور پھر دوبارہ واپس آ جائے کہا میرے بیٹا دوبارہ واپس آ جائے پہلے والے پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک vibration مکمل کیا سنہ درہ غور سے اے سے چلے اے سے چل کے بی پہ پہنچ جائے اے سے چلے کہاں پہنچ جائے بی پر پہنچ جائے پھر بی سے چلے دوبارہ کہاں پہنچ جائے دوبارہ واپس اے پر جناب پہنچ جائے پہلے چلا کہاں سے اے سے پہلے چلا اے سے پھر کہاں پہنچا اے سے بی بی سے اے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بیٹا کیا بولا جائے گا اس کو اس کو کہا جاتا ہے کہ مکمل vibration ہے کیا بولتے ہیں اس کو complete vibration کہتے ہیں مکمل vibration کہتے ہیں the motion of a body from one extreme position to other کسی باڈی کی motion کہاں سے میرے بیٹا ایک extreme position سے باڈی چلے اور ایک extreme position سے باڈی چل کر دوسری extreme position پر پہنچ جائے ایک extreme position سے چلے گی پھر دوسری extreme position پر باڈی پہنچ جائے اور پھر وہاں سے دوبارہ کہاں جائے پہلے والے پہا جائے گھر سے چلے سینٹر آئے سینٹر سے چلے دوبارہ گھر پہنچ گئے جہاں سے چلے دوبارہ وہی پہنچ گئے ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک vibration مکمل ہوئی ہے ایک one vibration is set to be completed when body moves from one extreme position to the other and then back to the first extreme position or from a to b and then back from b to a time period the next definition is that of time period next definition ہمارے پاس کیا ہوتی ہے time period ہوتی ہے کیا ہوتا ہے time period جب body vibration مکمل کرے گی جب body vibration مکمل کرے گی تو ایک مکمل vibration کے لیے جو وقت درکار ہوگا ایک complete vibration میں جو وقت لگے گا complete vibration میں مکمل vibration میں جو وقت لگتا ہے اس وقت کا نام ہوتا ہے کیا میرے بیٹا اس time کا نام ہوتا ہے کیا time کا نام ہوتا time period time taken by اچھا توجہ دیکھ دیکھ لیں vibration بات سوہ میں نہیں آئی ہے کسی کا سوال آیا ہے کہ vibration سے کیا مراد ہے بیک چلے جاتے ہیں توجہ دیکھ دیکھ لیتے ہیں دیکھو بیٹا vibration کی جب ہم بات کرتے ہیں vibration دیکھ لیں مکمل vibration کیا ہوتی ہے کہ body اگر میرے بیٹا ایک کونے سے کونے کے مطلب کیا ہوگی ایک extreme position ہے اگر body ایک extreme position سے چلے پہلی extreme position کون سے اے ہے جو پہلی ہمارے پاس extreme position ہے میرے بیٹا وہ اے ہے body اے سے چلی اور یہاں تک چلی کہ کہ کہاں پہنچ گئی دوسرے کنارے تک دوسرے extreme portion تک چلی گئی ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ وہاں سے چلے اور دوبارہ چلنے کے بعد دوبارہ body کہاں پہنچ جائے جہاں سے چلی تھی دوبارہ وہی پہنچ گئی یعنی اے سے چلی ایک کونے سے چلی دوسرے کونے پہ گئی پھر دوسرے کونے سے گئی اور پھر دوبارہ کہاں پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی تو اس کو one vibration کہتے کہتے ہیں اس کو one vibration کہتے ہیں یا one complete vibration کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو one complete vibration کہتے ہیں جو definition ہم نے آپ کو لکھی ہے سواج دے غور سے یہ one vibration کی definition ہے کس کی definition ہم نے آپ کو لکھی ہے basically جو definition ہے تو اور صحیح کر دیتے ہیں اس کو جو definition میں لکھی ہے this definition is for one vibration یہ one vibration کی definition ہے کس کی definition ہے یہ one vibration کی میرے بیٹا یہ definition ہے کہ one vibration کب ہوگی کہ جگر باڈی ایک کنارے سے چلے اور ایک کنارے سے چلنے کے بعد باڈی دوسرے کنارے پر پہنچ جائے اور پھر دوبارہ وہی پہنچ جائے جہاں سے چلی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک مکمل vibration مکمل کی ہے گردن کو آپ نے پہلے الٹے ہاں سے سیدھے ہاتھ پر گھمائی اور پھر دوبارہ سیدھے ہاں سے دوبارہ واپس کہا گئے الٹے ہاتھ پر آگئے نہیں کا اشارہ مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک vibration مکمل ہو گئی جہاں سے باڈی چلے گی وہی پر باڈی دوبارہ پہنچ جائے گی جہاں سے باڈی چلے گی دوبارہ باڈی وہی پر پہنچ جائے گی ایک کونے سے دوسرے کونے پر دیکھو تو دائیگرام اور اضافہ کر دیتا ہوں اس دائیگرام میں آپ کنفیر لگ رہی ہے تو دائیگرام سے توجہ سے دیکھ لیں آپ کہ ایک کنارے سے چلی دوسرے کنارے پہ گئی اور دوبارہ واپس کہاں گئی پہلے والے کنارے پہ واپس آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک وائبریشن مکمل کی ایک وائبریشن مکمل کی اگر ایسے نہیں دیکھنا چاہتے تو ایک طریقہ اور سمجھا دیتے ہیں ایک دائیگرام اور بنا دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں ایک دائیگرام اور بنا دیتے ہیں یہ بھی میرے بیٹا دیکھ لو توجہ دیکھے کہ آپ کے پاس جو باڈی تھی وہ یہاں سے چلی یوں کر کہ یہاں سے پہلے یہاں چلی گئی اور یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ واپس آگئی ہے ایک ایک پوزشن سے دوسرے بھی جائے گی پھر دوبارہ پہلے والے پر آ جائیں گی تو اس کا مطلب ایک وائبریشن مکمل ہوا ہے ایک وائبریشن مکمل کرنے جو ٹائم لگتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹائم پیرئیڈ ایک وائبریشن اس کو ٹرپ بھی کہتے ہیں اس کو ٹرپ بھی کہہ سکتے ہیں ایک مکمل ٹرپ کیا جہاں سے چلے دوبارہ وہی پہنچ گیا ٹائم پیرئیڈ کیا ہوتا ہے ٹائم ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن ایک مکمل وائبریشن کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹائم پیرئیڈ کیا نام ہوتا ہے اس کا ٹائم پیرئیڈ اس کا نام ہوتا ہے اسکول میں چھوٹی کلاسوں میں پیٹی کلاس پر پیکٹیکل اگر آپ نے کیا ہوں گے تو پینڈولم کا پیکٹیکل آپ نے کیا ہوگا پینڈولم کو ہلاتے ہیں ایک دوسرے گولے پہ فاملہ بھی ہوتا ہے اب ایک ٹائم ایک وائبریشن کا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے سٹاپ ووچ آن آف کرتے 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 ہوتی ہے سٹاپ ووچ آن کرتے کرتے ہی ایک وائبریشن ہماری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم بجائے ایک وائبریشن کا ٹائم نکالنے کے لیے ہم بہت ساری وائبریشن کا ٹائم نکال لیتے ہیں اور ٹوٹل ٹائم کو نمبر آف وائبریشن سے ڈیوائیڈ کر لیتے چاہتے ہیں نمبر آف وائبریشن کو ڈیوائیڈ کر لیتے ایک فاملہ اور بن گیا اگر ہم چاہیں تو ٹائم پیریٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فارمولے سے کیا ہوتا ہے فاملہ میرے بیٹے اگر ٹوٹل ٹائم کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے نمبر آف وائبریشن سے ٹوٹل ٹائم کیا کر ہے اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں نمبر آف وائبریشن سے ٹائم پیریٹ نکالا جا سکتا ہے مثال دیکھ جو ٹائم پیریٹ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹوٹل ٹی سے کر دی ریبزن ہے جو ٹائم پیریٹ ہو جائے گا ٹوٹل ٹائم کو کتن ٹائم ہے میرے بیٹا فورٹی سیکنڈ کا ٹائم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کس نمبر وائبریشن سے کتنی وائبریشن ہیں اگر ہمیں بہت ساری وائبریشن پتا ہو ان کا ٹوٹل ٹائم پتا ہو تو اس فاملے کے ذریعے ہم ٹائم پیریٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں ٹائم پیریٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹائم پیریٹ کو معلوم کر سکتے ہیں کہ اگزیمپل میں نے آپ کو بتا دی ہے کس طریقے سے ٹائم پیریٹ نکال سکتے ہیں نمی پیریٹ پیریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پیریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ لازمی طور پہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا فریک اپ کو یاد ہو گا جب پڑ رہے تھے چیپٹر نمبر فور تو وہاں بھی جب ٹائم پیریٹ آیا تھا تو وہاں بھی فریکوینسی آئی تھی جب بھی کہیں ٹائم پیریٹ ہوتا ہے تو وہاں فریکوینسی ہوتی ہے یہاں دیفنیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اگر ہم یہ کاؤنٹ کریں کہ ایک سیکنڈ میں کتنی وائبریشن مکمل ہو رہی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی رہی کروی کتنی کروی ک Rem پیر ٹائم پیریٹ ہوگا وہاں فریکوینسی ہوگی اور فریکوینسی اور ٹائم پیریٹ کا ہمیشہ ریلیشن ہوتا ہے کیا f برابر ہوتا ہے one upon p کے جو f ہوتا ہے جو f ہوتا ہے وہ one upon p کے برابر ہوتا ہے اگر ٹائم پیریٹ کو one کو ٹائم پیریٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو فریکوینسی نکلائے گی اس کی یونٹ کا نام ہوتا ہے ہرٹس ایکس زیڈ لکھتے ہیں بعض جگہ سیکنڈ انورس بھی لکھا ہوتا ہے ہرٹس بھی ہوتی ہے ہرٹس بھی ہوتی ہے سیکنڈ انورس بھی ہوتی ہے ہرٹس بھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے میرے بیٹے سیکنڈ انورس بھی ہمارے پاس اس کی یونٹ ہو سکتی ہے ایک اور یونٹ اس کی سائیکل پر سیکنڈ بھی ہوتی ہے یا وائبریشن پر سیکنڈ بھی ہوتی ہے یہ سب فریکوینسی کی یونٹ ہے وائبریشن پر سیکنڈ سائیکل پر سیکنڈ یا ہرٹس بول دو یا سیکنڈ انورس بول دو یہ تمام کے تمام یونٹی ویلیڈ یونٹ ہوتی ہے فریکنسی کی عام طور پر جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہرٹس ہوتی ہے عام طور پر یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ کیونسی یونٹی بٹا ہرٹس ہوتی ہے نیکسٹ ہی کم ٹو دی پیریوڈک موشن یہ ذرا آپ کام کی باتیں شروع ہوں گی خاصاری باتیں کام کی ہیں مگر سب انٹر لنگ ایک دوسرے کے ساتھ پیریوڈک موشن کیا ہوتی ہے پیریوڈک موشن کچھ ہے وائبریٹری موشن کی مثال آپ کو اور بھی دے دیں کہ بچپن میں کبھی رسی پہ جھولا آپ نے جھولا ہو بچپن میں ایک ہوتا ہے دو رسیوں والا جھولا تختہ لگا ہوتا ہے دھکا دیتے ہیں دور جاتے ہیں واپس آتے ہیں دور جاتے ہیں واپس آتے ہیں وہ بھی آپ کی جو موشن ہوتی ہے وائبریٹری موشن ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے آپ کی جو دو رسشوں والا جھوڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا وائبریٹری موشن کی ہی مثال ہوتی ہے اب پیریوڈک موشن کیا ہوتا ہے پیریوڈک موشن وائبریٹری موشن کا ہی نام ہے کس کا نام میرے بیٹا ہے جو پیریوڈک موشن ہے میرے بیٹا وہ وائبریٹری موشن کا ہی نام ہوتا ہے ایک ایسی وائبریٹری موشن جس میں ہر وائبریشن کا ٹائم پیریڈ سیم ہو کیا ہو ہر وائبریشن کا ٹائم پیریٹ سیم ہو اگر پہلی وائیبریشن دو سیکنڈ میں ہے تو دوسری بھی دو سیکنڈ میں چوتھی بھی دو سیکنڈ میں دستی بھی دو سیکنڈ میں سوہی بھی دو سیکنڈ میں ہر وائیبریشن کا ایوری وائیبریشن ایچ وائیبریشن ہر وائیبریشن کا اگر ٹائم پیریٹ سیم ہے ایکول انٹرویل پہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے کیا کرے میرے بیٹا ایکول انٹرویل پہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے ایکوال انٹرویل پہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے تو ایسی جنابِ آلی ایسی وائیبریٹری موشن کا نام ہوتا ہے پیریارڈک موشن کے نام ہوتا ہے مرے بیٹر دا وائیبریٹری موشن which repeats itself in equal انٹرویل of time اور دی وائیبریٹری موشن in which the time period of each vibration is same the time period of each vibration is same ہر vibration کا time period کیا ہوگا equal ہوگا, same ہوگا, برابر ہوگا جتنا time period پہلی vibration کا ہوگا اتنا ہی دوسری کا, اتنا ہی تیسری کا اتنا ہی چوتری کا, ہر vibration کا time period same آئے گا تو ایس کو کہا جاتا ہے کیا میرے بیٹا ایسی موشن کا نام ہوتا ہے کینام ہوتا ہے periodic motion کینام ہوتا ہے ایک ایسی وائیبریٹری موشن جس میں ہر ایک کا وائیبریشن کا time same ہو اس کو periodic موشن کہا جاتا ہے اب دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور ہیں اس کو مکمل کریں گے تو کن انشاءاللہ بقاعدہ simple harmonic motion کی definition کریں گے ایک ہوتی ہے elastic restoring force کیا ہوتی ہے elastic restoring force ہمارے پاس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے elastic restoring force ذرا توجہ دے کے غور سے دیکھئے گا بچپن میں ابھی بھی اسکول کے اندر کبھی کھیلا ہوگا ربر بینڈ کے اندر آپ نے کاغذ بھسا کے اپنے سہیلیوں کو دوستوں کو مارا پیٹا ہوگا کیا ہوگا ہے بھائی تو کرتے ہیں بچوں کو شوق ہوتا ہے یہ کام نہ کرتے ہیں کیا باتیں پھر جب ربر بینڈ کو آپ کھیجتے ہیں میرے بیٹا اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو ربر بینڈ دوبارہ اپنی اصل جگہ پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے ایک spring اسی طریقے سے spring کو کھیجے جاتا ہے اور چھوڑتے ہیں تو spring کیا ہوتا ہے دوبارہ اپنی اصل جگہ پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اس میں ایک force پیدا ہو جاتی ہے اور یہ force چاہتی ہے کہ body دوبارہ وہی آ جائے جہاں سے چلیے اگر کسی body میں displacement پیدا کیا جائے اس کی جگہ بدلی جائے اور وہ کوشش کرے اس کے اندر ایک ایسی force پیدا ہو جائے جو چاہے کہ body دوبارہ وہی پہنچ جائے جہاں سے اس کو disturb کیا گیا ہے جہاں سے اس کو disturb کیا گیا ہے اس پوائنٹ کا نام ہوتا ہے equilibrium position جب کسی body کو disturb کیا جاتا ہے جگہ بدلی جاتی ہے تو وہ body کے اندر ایک force پیدا ہو جاتی ہے جو چاہتی ہے کہ body کو دوبارہ اس کی اصل position کی جانب لے کر جائے اس force کا نام ہوتا ہے elastic restoring force کیا نام ہوتا ہے اس کا وہ force جو کسی body کو اپنی اصل حالت میں انیشل اسٹیٹ میں جہاں سے وہ چلی تھی ایک اور نام ہوتا ہے mean position ایک اور نام ہوتا ہے equilibrium position سب ایک ہی بات ہے انیشل اسٹیٹ بولو mean position بولو equilibrium position بولو جب displace کرو گے تو وہ دوبارہ اپنی اصل جگہ پر واپس آنے کی کوشش کرتی ہے ایک دھاگے میں ایک رسی میں کسی body کو بانگ کے ہلاکے چھوڑ دور لے جاکے چھوڑ دیں تو وہ اپنی اصل جگہ پر آنے کیلئے کوشش کرتی ہے اس force کا نام ہوتا ہے elastic restoring force یہ directly proportional ہوتی ہے displacement کے جتنا زیادہ displacement ہوگا اتنی زیادہ elastic restoring force ہوگی گھر میں کھیل کے دیکھنا rubber band کو لیں اس میں کاغذ کو بسائیں اور کھینچیں کم کھینچیں گے displacement کم ہوگا rubber band سے جو کاغذ نکلے گا اس کی رفتار کم ہوگی اس لئے کہ اس پر force کا عمل کرے گی rubber band کو زیادہ کھینچیں گے اس میں displacement زیادہ ہوگا تو جو کاغذ نکلے گا اس کی رفتار بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی دوسرے الفاظ میں elastic restoring force بھی کیا ہوگی اس کے اندر زیادہ ہوگی گھر میں کھیل کے دیکھنا مار اور مندے لگ کسی کو گھر بھی لڑا ہی پیلا ہو جائے ایسا مت کرنا صرف کر کے practice کر کے دیکھ لینا rubber band کو جب کھینچتے ہیں آپ کم کھینچیں گے تو مگلی پہ ہلکی ساگے لگے گا زیادہ کھینچ ہوگے displacement زیادہ ہوگا تو زیادہ زور سے لگے گا زیادہ زور سے لگنے کے مطلب ہے کہ اس پر elastic restoring force آپ کے پاس زیادہ elastic restoring force ہوگی f is directly proportional to x ہے پرپوشٹرٹک نشان کو اٹھاتے ہیں تو constant آتا ہے k سے represent کرتے ہیں اس k کا نام ہوتا ہے spring constant کیا نام ہوتا ہے اس کا spring basically وہ property ہوتی ہے جس سے body اصل position کی جانری move کرتی ہے rubber band ہوگا تب بھی اس کا نام spring constant ہی ہوتا ہے rubber band ہوتا ہے تب بھی اس کا نام spring constant ہی نام ہوتا ہے یہ ماں سمجھنا ہے کہ spring constant spring نہیں ہوتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر body کے اندر elastic city ہے وہاں پر spring constant گراتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے spring constant اور جی last definition ہے جس کے بعد ہم انشارہ زالہ simple harmonic motion پر جائیں گے اس کا نام ہے inertia جہاں اپنے چھوٹی کلاسوں کے اندر پڑھا ہوگا matrix کلاس کے اندر پڑھا ہوگا inertia وہ property ہوتی ہے جس کی وجہ سے body نہیں چاہتی کہ اس کی state تبدیل ہو یعنی کوئی body اگر rest میں ہے تو چاہتی ہے rest میں رہے کوئی body اگر motion میں ہے تو کیا چاہتی ہے کہ وہ body motion میں رہے اس property کو اس ability کو کہا جاتا ہے کیا inertia کہتے ہیں اس property کو اس property کو inertia کہا جاتا ہے the ability of a body to resist the change in the state is called inertia یعنی کوئی body اگر move کر رہی ہے تو وہ move ہی کرتی رہے گی کوئی body اگر rest میں ہے تو وہ کیا کرے گی وہ rest بھی رہے گی کبھی بس میں سفر کیا ہو بس چل رہی ہو اچانک break لگ جائے تو لوگ بس میں سے سیٹوں سے گر پڑتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس رک جاتی ہے مگر جو لوگ بس میں سیٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر inertia پیدا ہو جاتا ہے وہ چاہتے ہیں motion کو برکار رکھیں break تو لگ گیا بس کے اندر جو آدمی اوپر کھڑا ہوا تھا بس کے اندر اس پر break نہیں لگا وہ بچارہ آگے جا کے گر پڑتا ہے اس property کے رہا inertia ہوتا ہے جو body اپنی state کو continue کرتی جو pendolum آپ کا آگے پیچھے move کر رہا ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے میرے بیٹا سمجھ دو باد دھیان سے توجہ دے کے غور سے دیکھ لو جو پیچھے میں آپ کو example دی ہے اگر آپ اس کو توجہ دے کے دیکھیں یہ پہلے کیا ہو رہا ہے جب یہ کونے پر جاتا ہے تو کونے پر جانے کی صورت میں کیا دیکھتے ہیں میرے بیٹا جب یہ کونے پر ہمارے پاس جاتا ہے جو اس کو واپس لے کر آتی ہے اس کو ہونا یہ چاہیے کہ مین پوزشن پر رک جائے مگر رکتا نہیں ہے inertia کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ آگے نکل جاتا ہے inertia کی وجہ سے کیا ہوتا آگے نکل جاتا ہے تو یہ انشاء طرح جب ہم نیکس کلاس میں آئیں گے تو اس کو جو مین ہمارا ٹاپک ہے کونسا ٹاپک میرے بیٹا ہمارا ہے جو مین ہمارا ٹاپک ہے سمپل ہارمونک موشن اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں تگر آپ بہت سے دیکھو تو ہم نے frequency inertia اس سب بات کے ہم نے ڈسکس کر لیا ٹائم